پلیز لائک اور سبسکرائب ٹو میرے چینل لیکن مجھے نین نہیں آ رہی تھی اور میں گیا اور اپنا لیپ ٹوپ جیسے ہی آن کیا جیسے کہ میں بور نہ ہوں لیپ ٹوپ آن کیا تو مجھے ایک ہی سامنے سے مووی نظر آ گئی اور اس کا نام تھا راگنی ایم ایم ایس وہ تو میں نے ساری دیکھ لی مجھے تھوڑا تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا پھر میں جیسے ہی نیند کرنے کوشش کر رہا تھا اور مجھے ایک بہت خوفناک وائس آنے لگی اور آپ اس کو سنیں اور یہ جیسے ہی میں نے یہ وائس سنا اور ایسا لگا یہ جیسے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہو اور میں بالکل ڈر گیا تھا پھر کل جیسے ہی صبح ہوئی میری موم نے مجھے ہسپیٹل لے کے گئی تو پھر جیسے ہی میں نے وہاں کی ڈاکٹر کو دیکھا تو مجھے ایک بہت خوفناک عورت نظر آئی جیسے کہ مجھے پہلے اپنی ممہ نظر آئی پھر انس ڈاکٹر سے میں ڈر کے بھاگ گیا پھر جیسے ہی دوسرا دن آیا اور ٹیچر نے مجھے بہت پیٹا کیونکہ میں نے جھوٹی کی تھی پھر مجھے ٹیچر نے کہا کہ باہر نکل جا اور میں گیا پھر جیسے ہی ٹیچر آئی واپس اور پھر ٹیچر نے اتنا تیز چلایا اور کہاں یہاں سے تم کیوں آئے ہو پھر اس سے ان کی پوری شکل ہی چینج ہو گئی اور میں بلکل ڈر گیا اور ایسا لگا کہ جیسے کی تو میں آج مر جاؤں گا اور پھر میں ادھر سے بھی بھاگیا میں گھر پہنچا تو پھر ایک ڈاکٹر کو بلائے گیا وہ انڈیا سے آئے تھے میرے لئے پاکستان کو وہ ڈاکٹر تھے پب جی منٹل ہسپیٹل کے انہوں سے جیسے ہی انہوں نے رابطہ کیا تو پتا چلا کہ پہلے جیسے میں پب جی کھلتا تھا اس کی وجہ سے میرا دماغ کی نسیں خراب ہو چکی ہیں اور میں نے رات کو مووی دیکھی تو اسے وہ اور ڈیمیج ہو چکی ہیں اور اگر میں اپنا خیال نہیں کروں گا تو میں مر جاؤں گا اور میں بالکل مرنے والا تھا اور میں بہت ڈر گیا تھا اگر آپ ریلف کو بچانا چاہتے ہیں تو اب ابھی لائک اور سبسکرائب اور شیئر کر دیں آپ کے گھر لائک سے شاید یہ بچ جائے اور اب میں نہ ہی چلا سکتا ہوں نہ ٹھیک سے بات کر سکتا ہوں نہ ہی کچھ اگر میں زیادہ ٹینشن لوں گا تو میں مر بھی سکتا ہوں اگر آپ کو مجھے بچانا ہے تو آپ لائک اور سبسکرائب کریں ابھی تک میں ایسے ہی ہوں بس آپ دعا کر سکتے ہیں